اسلام علیکم فرنس کہتی ہے تو کیا آپ نے اسے ماف کر دیا تو دلکش کا باپ کہتا ہے کہ ہاں میں نے اسے ماف کر دیا لیکن آخری فیصلہ دلکش کا ہوگا وہ سمر کے گھر واپس جانا چاہتی ہے یا پھر نہیں اور اس کی ماں یہ سننے پریشان ہوتی ہے لیکن اسے اس بات کی امید ہوتی ہے کہ دلکش مان جائے گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ بشرا کو اس کی ماں کہتی ہے کہ ایسا کرو منی کو دلکش کو دے دو اس کی ذمہ داری تم دلکش پر ڈال دو کیونکہ تم سے پہلے تو دلکش ہی سنبھال رہی تھی نا اور آج کے بعد تمہارے کمرے میں مجھے منی نظر نہ آئے یہ سن کر بشرا پریشان ہوتی ہے تو کہتی ہے لیکن امی کیوں مجھے منی کا خیال رکھنا اچھا لگتا ہے آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں دلکش شاپی نے تو اپنے گھر چلے جانا ہے تب بھی تو منی کا خیال میں نے رکھنا ہے نا تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تم چھپ کرو بے وگوف لڑکی تمہیں کچھ نہیں پتا جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ دلکش کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ بشرا انعام کی بیوی ہے انعام کی ہر شئے پر اس کا حق ہے انعام کی ہر شئے اس کی ذمہ داری ہے اور یہی شرط ہے اس نئے رشتے کی اسی لیے منی کا خیال بھی وہی رکھے گی تم نہیں اب وہ اس کو ماں بن کر پالے گی اور دوسری طرف حارون آتا ہے مائرہ کے پاس اور اس کو کہتا ہے کہ ایک چیز جو تمہارے نصیب میں ہے ہی نہیں تو پھر تمہیں کیسے ملے گی یہ بات تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی جس پر مائرہ مشکرانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ وجاہت صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں سمجھ میں تو آپ کو بھی نہیں آ رہا جس پر وجاہت کہتا ہے کہ میں تمہیں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ تم اچھے سے سمجھ رہی اور اب تمہیں وہی کرنا ہوگا ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو موسیقی موسیقی